بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رائع نیوز اور میں ہوں رائع افاق احمد اور میں ہوں سیدار شہربانو مشرف سب سے پہلے بات کریں گے لاہور کی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے تھانہ اقبال ٹاؤن میں تائیونات سب انسپیکٹر شوکت علی کی جانب سے اکثر اوقات سائل کے ساتھ بتمیزی سے پیش آنا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا معمولی بن چکا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں رکستانہ نور سے تھانہ اقبال ٹاؤن میں تانیات بتمیز بد اخلاقی شوکت علی سب انسپیکٹر نے سی سی پی اور لاہور میں مونڈوگر دی اے جی پریشن ساجت کیاننگ کے احکمات کی دجیاں اڑا دی سب انسپیکٹر شوکت علی کی سائلین کے ساتھ بتمیزی سے پیش آنا اور گھٹیہ زبان سے استعمال کرنا معمول بن گیا سائلین زلیل و اخوار تھانہ اقبال ٹاؤن میں تانیات سب انسپیکٹر شوکت علی نے اپنی گھٹیہ زبان اور بد اخلاقی کی انتہا کرتے ہوئے سی سی پی اور لاہور اگلام احمدوگر اور دی اے جی پریشن ساجت کیاننگ کے کیے ہوئے دعوی جو کہ وہ اکثر اوقات کرتے ہیں کہ لاہور پولیس عوام کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتی ہیں ان دعویوں کی دجیاں اڑا دیں اکثر اوقات جب بھی کوئی سائل اپنے کسی گھر سے شوکت علی سب انسپیکٹر جو کہ ایک بارٹول پولیس اسٹیشن پر تانیات ہے جسے ملاقات کرتے ہیں تو شوکت علی سب انسپیکٹر اپنے گفتگو کا آگاز اوئی توئی سے اسٹارٹ کرتے ہیں انتہائی گھٹ گھر زبان اور بد اخلاقی کا مزارہ کرتے ہوئے سائلین سے بات کرتا ہے اگر کوئی سائل شوکت علی سب انسپیکٹر سے کہے کہ آپ اس سے کس طرح بات کر رہے ہیں تو وہ آگے سے بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے جو میرے خلاف سی سی پیو گلام ایمور بوگر کے پاس پیش ہو جاؤ بی آئی جی اپیشن ساجد کیانی سے میرا کوہو کہ شوکت علی سب انسپیکٹر بہت بتمیز ہے میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں شوکت علی سب انسپیکٹر کروئی ہے جو کہ سائلین کے ساتھ استعمال کرتا ہے یہ بد اخلاقی کا مزارہ پولیس دپارمنٹ کے فرائز جو کہ پولیس عوام کی خدمت میں مسروف عمل ہے سائلین کی آل افسران سے پیو ہے کہ شوکت علی سب انسپیکٹر ہے جسے بد اخلاق بتمیز اور گھٹ گز بان کا استعمال کرنے والے کالی بیڑیوں کی ماند ہیں جو اہلکار ان بد اخلاقی اہلکاروں سے محکمہ پولیس کو پاک کیا جائے تاکہ عوام کی نظر میں ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے لیے عوام کے دل میں پولیس کی عزت مزید اضافہ ہو کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ افتانہ نور رائل نیوز لاہور یہاں پر آپ کو جھنگ سے اپ ڈیٹ کریں جھنگ ڈسٹرک سپورس کمیٹی کے منطقے میمبران کی ڈسٹرک سپورس آفیسر جنگ محمد عمران صاحب سے تارفی میٹنگ جس میں جھنگ کے سپورس کمیٹی کے میمبران نے شرکت کی ہے اور سپورس کے حوالے سے جنگ میں مسائل پر کافی غور و فکر کیا ہے جھنگ سے مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف سید اسد بخاری اپنی ریپورٹ میں جی بالکل جھنگ میں ڈسٹرک سپورس کمیٹی کے منطقے میں میمبران کی ڈسٹرک سپورس آفیسر جنگ محمد عمران صاحب سے تارفی میٹنگ جس میں جھنگ کے سپورس کمیٹی کے میمبران نے شرکت کی اور سپورس کے حوالے سے جھنگ میں مسائل پر کافی غور و فکر کیا کیونکہ کرونا وائرس سے جو گراؤنڈ بے آباد ہو چکے تھے ان کو اب دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے کافی مسائل پر ڈسکس کی گئی اور اب سکول اور کالجز میں سپورس کو فوق دینے کے حوالے سے بھی ڈسٹرک سپورس جنگ سے تفصیلی میٹنگ کی جائے گی اور غیر آباد گراؤنڈ بھی آباد کیے جائیں گے اور سپورس کمیٹی کے تارفی میٹنگ میں محمد احمد شاہ محمد ریاض جوہر آمری جار شاہد حسنین چودری محمد شاہبہ جات راجہ شاہزیب اور فضل عباس نے شرکت کی اور سپورس کو فوق دینے کے حوالے سے کافی مشاورت بھی عمل میں لائے گئی کیمروان کلپ علیقصہ سیدہ سبخہی ڈسٹرک ویڈرشیف جنگ اکارہ کے تھانہ حویلی لکھا کے ایسے چو محمد امین رانہ نے ڈی پیو فیصل شہزاد کی اشتہاری پکڑ مہم کی ہدایت پر کاروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمے میں کیٹیگری اے پی کے ملوث اشتہاری گرفتار کر لیے ہیں ملزمان کافی عرصہ سے پولیس کو مطلوب تھے رانہ تارک سے بات کرتے ہوئے ڈی پیو اکارہ فیصل شہزاد کا کہنا تھا کہ میرا یہ مشن ہے کہ اکارہ کو کرائم فری زلہ بنایا جائے جس کے لئے میری ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد مزید کاروائی شروع کر دی ہے شور کورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وریام والا آر ایچ سی چار سو بانوے میں کرونا وائرس سے بچانے کے لئے ویکسین لگانے کا عمل جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق شور کورٹ کے نواحی علاقے وریام والا آر ایچ سی چار سو بانوے میں کرونا وائرس ویکسین لگانے کا عمل بڑی تیزی سے جاری ہے اس موقع پر انچارج ڈاکٹر ارشد علی کا کہنا تھا عوام کو چاہیے کرونا ویکسین ضرور لگائیں گورنٹ پاکستان کی طرف سے یہ بہت بڑا اقدام ہے عوام کو بھی چاہیے حکومت پاکستان کے اس اقدام کا فائدہ اٹھائیں سمندری میں دورانے ڈکیٹی مضاہمت پر پینتالیس سالہ شخص پر فائرنگ کر دی گئے نامعلوم مسئلہ افراد دس محمد جو دس نامعلوم مسئلہ افراد تھے محمد ریاض کے گھر میں مبینہ ڈکیٹی کی نیت صداقل ہوئے متاثرہ شہری ڈاکوں کو نقدی نہ دینے پر ڈاکوں کی شہری پر فائرنگ کر دی گئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس مبینہ ڈاکوں کی فائرنگ سے پینتالیس سالہ محمد ریاض شدید زکمی ہو گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں مبینہ تین ڈاکوں شہری گھر میں داخل ہوئے اور کوئی مالی نقصان نہیں ہوا لیکن ایسے چھو تھانا صدر مہر ریاض کا موقع سامنے آئے کہ وقوع تھانا صدر کے علاقہ نواہی گاؤں چار سو تریسٹھ کافوے میں بڑا یہ واقعہ پیش آیا ہے زکمی کو تشویش ناک حالت میں فیصلہ بار زیفر کر دیا گیا ہے پشاور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پشاور میں چمکنی میں مسئلہ افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ سامنے آئی ہے فائرنگ سے بچوں اور خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد قتل ہو گئے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاکسانہ لگتا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا علاقے میں سرچ اوپریشن جاری ہے چار مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا جنگ میں مقامی ریسٹورنٹ میں پیزا پراتھا اور برفی پراتھا نام کی نئی ڈشیز نے دھوم مچا دی ہے شہریوں کی بڑی تعداد ان ڈشیز سے لطف اندوس ہو رہی ہے ریسٹورنٹ پہنچ گئی ہے جنگ سے دیکھتے ہیں علیہ پاس کی ریپورٹ جنگ کے علاقہ نواز چوپ میں قائم ریسٹورنٹ کی انتظامیہ کی جانب سے پیزا پراتھا اور برفی پراتھا کے نام سے نئی ڈشیز مطارف کرائی گئی ہیں جو ذائقے میں لاج جواب ہے شہریوں کی بڑی تعداد نے پیزا پراتھا اور برفی پراتھا سے لطف اندوس ہونے کے لیے ریسٹورنٹ کا رکھ کر لیا ریسٹورنٹ کے مالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنگ میں ان ڈشیز کو پہلی بار مطارف کرایا ہے جسے بے حد پسند کیا جا رہا ہے ریسٹورنٹ کے مالک کا کہنا ہے کہ شہریوں کو نیا ذائقہ فرام کرنے کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اتقاضوں کا بھی مکمل خیار رکھا گیا ہے دوسرے ممالک کی طرح سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے زیرے تمام دکتر مشرق اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بین ازیر بھٹو شہید کی 68 میں سالگیرہ بڑی عقیدت اور احترام سے منائی گئی جس میں اہدے داروں اور جیالوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاض ریجن کے صدر احسن عباسی نے کہا کہ محترمہ بین ازیر بھٹو انسانی حقوق کی امین تھی بلا شبہ ان کے جمہوری جدو جہد اور قربانیہ پاکستان کی تاریخ کا سنہرہ باپ ہیں محترمہ نے عامریت کے خلاف طویل اور تاریخ ساتھ جدو جہد کر کے عالمی سطح پر پاکستان اور قومی تشخص کو اجاغر کیا ہے پسرور میں انتظامیہ کی ناک کے نیچے تحصیل بھر میں درجنوں کی تعداد میں گیر کانونی منی پیٹرول پمپس کا دھندہ اروج پر ہے چند روز قبل ایسی ڈوگرہ میں منی پیٹرول پمپس میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس میں دو افراد زخمی جبکہ تین سے چار دکانیں جل گئی تھی مزید پسرور سے بتا رہے ہیں نمائدہ روی نیوز اویس رات پود پسرور شہر سنویت تحصیل بھر میں انتظامیہ کی نظر مانا رفیت کی وجہ سے گوار کانونی منی پیٹرول پمپس دھندہ اروج پر ہے ہر طرح منی پیٹرول پمپس اور اجنسیوں کی درمار ہے ناکس ڈیزنور پیٹرول کی فروت کھنے آمد جاری ہے اس کے ساتھ ان منی پیٹرول پمپوں کے قمانے بھی کم ہیں جو آوان کو ناکس پیٹرول اور مقدار میں کم فروت کر کے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں یہ لوگوار کنونی دلٹ بھی عام کر رہے ہیں جبکہ عوامی حقوق کے محافظ آدارے عوامی حقوق کے تحفظ کی بجائے بلکل خموش ہیں جبکہ عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ مطلقہ حکام کی کارگردگی پر سوالیہ نشان ہے وزستہ روز عیسیٰ دوگرہ میں منی پیٹرول اجنسی پر آگ لگنے کا بکوا دنما ہوا جس میں دو افراد شدید زہمی بھی ہوئے جہلم سے آپ کو بتائیں جہاں انام گنی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے حقامات کی روشنی میں شاکر حسین داور ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم کی کمانڈ میں ڈسٹرک پولیس آفیس جہلم میں دو ماہ قبل شر پسند ناصر کی گرفتاریوں کے دوران زکمی ہونے والے پولیس افسران اور جوانوں میں تقسیم انامات کی تقریب کا خصوصی انعقاد کیا گیا ہے جب بھی مشکل وقت آتا ہے پولیس کے بہاتر افسران اور جوانوں نے ہمیشہ اپنے جانے قربان کرنے سے بھی درےگ نہیں کیا ہے اور ریاست کی رٹ کو قائم کیا ہے پوری قوم کو آپ کی جورت پر ناز ہے اور آپ کی جورتوں بہادری کو سلام پیش کرتی ہے آپ کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی بلکہ پوری قوم آپ کی بہادری کو ہمیشہ جاد رکھے گی فیصل آباد پریس کلم میں سٹی تھانا جڑاوالا کے خلاف گلناز بی بی اور نومان شہزاب نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آئی جی پنزاب کے حکمات بھی ہوا میں اڑا دی ہیں دیکھتے ہیں فیصل آباد سے رانا عصیف کی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں پریس کانفرنس کا مقصد گلناز بی بی کے شوہر اور نومان شہزاب کے بھائی پر جھوٹا مقدمہ پر گرفتاری تھی گلناز بی بی کا موقف تھا کہ میرے شوہر کی رہائی کے لیے پچاس ہزار عشرت کا مطالبہ بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ میں غریب عورت ہوں پیسے کہاں سے لاؤں ہوں کہ ان دونوں کی رہائی کے لیے آئی جی پنزاب نے بھی آرڈر جاری کی لیکن ان کے حکم کو بھی ہوا میں اڑا دیا ان کی گرفتاری کی وجہ مسلم نے کی رہنما ہونا تھی اس وجہ سے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی مزیر آئی نے اس پر بتایا بھائی شیئر میں رہا ہوں میرے ساتھ بہت زیادی ہے میرے بھائی کے اوپر چھوٹی ایف ایئریں کٹی گئی ہیں میں نے اس کے لیے اعلیٰ کام سے درخواستیں دی جس میں میرا بھائی بیگنا ہو گیا اور آئی جی صاحب نے کہا ان کو ایف ایئر کو خارج کر کے محکمانہ ملازمین کلاف کاروائی کی جائے جس کا آج تک تحال کوئی جواب نہیں مجھے ملاکہ کبھی مجھے کس نے بلایا تک نہیں ہے میرے آپ کے چینل کی تواسط سے یہ عرض ہیں میرے بھائی فرما کر آئی جی صاحب کے حکم کی تعمیل کی جائے انہوں کا آرڈرس مان کر پرچے خارج کر کے میرے بھائیوں کو بیگنا ثابت ہو کروایا جائے میں اپنی بچوں کا پیٹ پالوں کہ اپنی بچوں کو گھر میں سہارا دوں میرے نا کوئی آگئے انہوں نے پوچھی ہے میرے کمانے علا کوئی ایک ہی ہے وہ آپ لوگ نے بگڑا ہوا میں کسی انصاف پانگوں میں نے تو حداشت سے انصاف مانگنا مجھے انصاف وہاں سے بڑی ملتا کینسیلیشن کا کٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد رویہ یہ ہو گیا کہ پولیس نے چیز کرنا شروع کر دیا خان صاحب کو کہ کہیں یہ مل جائے انہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کاروائی سے باز آ جائے ادروائیز انہیں بھی کسی ایف آئی آر میں امپلیکیٹ کر دیں پولیس کا جو رویہ ہے وہ بڑا اتظہیر کمیز ہو گیا اس کے بعد سیاستگیہ یہاں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سیاست کی وجہ چاہیے یہ بیٹڑ آیا گا یہ میرے پاس ثبوت ہے میں نے نہیں لکھا یہ اسیسپی شہر جہاں رکھا نہیں گئے سے اور کوئی دنیا کا ایک ایک زفد بھی جو لکھا ہے وہ ان کے پاس ثبوت پڑا ہو گا ہے ویڈیو کو پوچھ لیں مبیل دیکھتے ان کے چیک کر لیں سادے تین میں یہ میرا بھائی پکنا جا رہا ہے سادے یارہ میں آپ کے پاس سیاہ دے رہے ہیں وہ سیٹی وی ان کے پاس پڑی ہے ملوم کر لیں آپ میں خدا جانتا ہوں جڑا مالا شچنجر اور ہائی پور سے ہر آج ملک کے حاج ہو جاتے بیٹھا ہوئے پتہ نہیں کہ انگر بھائی میں نے بھی دو جانا ہے مجھے تو تباہ بھی اٹھ گیا اس بات سے کہ جو میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا شہر موقع میں میں ہوتا ہوں میں یہ پرچہ ہوتا ہے میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا رہا آپ میری بات ملیں آپ کا میں نے سارا لیا ہے میں نے تو ہدا کے بھی کٹ کٹا لی میں نے تو آئی جی آفت بھی کٹ کٹا لیا خدا کا باستہ ہے آپ اس میں مربانی کریں ہماری بات بڑھیں قابل پڑھ لیں بہت سے کوئی لفت سے در ناچہ لگے تو بیانی تر بیٹھا ہوں دوبارہ پوچھ لیں بیچہ تحضیق کر لیں دفتروں سے اور میری تفصیح چینج کی مجھے بتایا تک بھی نہیں کھوڑے والے لگا دی گی میں کھوڑے والے گیا میں نے کہا یہ جب تفصیح کے حصہ میرا بنایا جائے یہ ڈی ایف بی جنرلہ ادھر بیٹھا ہوں کھوڑے والا آجتا ہے کہ لفت کا حصہ بھی بنایا پھر میں دارت کے ادارت میں کندیش کو حصہ بنائے جائے وہ بھی آجتاک نہیں بنایا اب خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے واسا ہیڈ آفیس گل برگ میں مشل یونین کے عہدے داروں کی آمد ہوئی ہے مشل یونین کے عہدے داروں کی رول نیوز سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے مزید جانتے ہیں چودری نویت کمر کی ریپورٹ میں ہمیں سب موجود ہیں گل برگ واسا کے ایڈ آفیس میں جہاں پہ مشل یونین نے آج لیکچن جیتنے کے بعد پہلی مرتبہ آج اپنے ایڈ آفیس میں آیا آئیے ان سب بات کرتے ہیں لیکچن جیتنے کے بعد یہ آگے کیا علاہ مر کریں گے ایم ڈی صاحب کو مبارک پاتھ لی ہے ان کو مٹائک لائی ہے ان کو باسا کے جو ملازموں کے مسائل دے وہ بتائے ہیں انہوں نے کہا انشاءاللہ جو بھی ملازموں کے مسائل ہیں انشاءاللہ حال کریں گے پہلی ورصت میں انشاءاللہ جو سپورٹ لانسہ انشاءاللہ جولائی کی دنہا میں ملازموں کو ملے گا اس کا نوازہ جو بیچر میں باسا ہے شیگر ملازم صاحب ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی کنی وہ بھی انشاءاللہ ملاقت کریں گے آج یا کل ملاقات ان سے بھی کریں گے دوستو ساتھی ہو میرے واسا کے محنت کشو چھپا کے ساتھی ہو ہم آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے ہمیں اتنی باری اکسیر سے کامیابی دلائی اور یہاں پر ہم ایم ڈی صاحب و وی سی صاحب کا شکریہ دا کرنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ ملے نہیں ہے وی سی صاحب انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات کریں گے ملازموں کی خاطر ہمیں کسی کے پاس بھی جانا پڑا ہم انشاءاللہ جائیں گے یہ دو سال کے بعد بھی شیبی ہم ہی ہوں گے کیونکہ ہم ملازموں کے اتنے کام کروا دیں گے کہ ملازم جو ہے انشاءاللہ آگلے والے الیکشن میں خود ہی ہمیں وارڈ ڈال گے انشاءاللہ انہیں بہت اترانے کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملازمین کے بھائیوں کا اتنے کام کر دیں گے اگلی بار بھی ہم ہی جیتیں گے پیمرہ مل ممیر اسیب صاحب نوید کلے راہ لوز رہو اکوارہ کے تاریخی قسمہ صدر گوگیرہ میں آنڈی اور توفان کی نظر ہونے والے ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد کے برسہ کی بھی سنی گئے آج صبائی وزیر نے لوائکین میں امدادی چیک تقسیم کیے ہیں یکم جون کی شام کو صدر گوگیرہ میں بستی تارک آباد کے قریب توفان کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد جن میں بچے عورتیں اور بڑے شامل تھے خالق کے حقیقی سے جاملے جبکہ تین افراد زکمی ہو گئے تھے اس علمناک واقعے کے اکیس روز بعد آج صبائی وزیر منجمنٹ خالد محمود نے لوائکین محمد سلیم کو چوبیس لاکھ محمد اسلم اور مقصود احمد کو بیس بیس لاکھ روپے کے امدادی چیک دیئے ہیں اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے چند زلی رہنما آسسٹنٹ کمیشنر احمد سعید منچ تحصیل دار آصف جاوید بیرک بھی موجود تھے واضح رہے کہ اس واقعے کے پہلے پر اسرار خاموشی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی ہر ایک نے اور بعد اچانک وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی آمد اور امدادی رکوم تقسیم کرنے کی بابت خبریں کردش میں رہیں وہ تو نہ پہنسکے مگر آج صبائی وزیر نے متاثرہ خاندان کی دادرسی کرنے کی پوری کوشش کی ہے اس علمناک واقعے کی وجہ سے حکومت کے جانب سے ابتدائی طور پر خاموشی کے بعد مقامی صحافی برادری اور سماجی حلقوں نے وزیراعظم عمران خان کو ان کے پورٹل پر اگاہ کیا تھا تاکہ اس گریب محنتکش خاندان کی مالی امداد ممکن ہو سکے خبر شامل کرتے ہیں حیدر آباد سے کہتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے تو گیر تو دور کی بات ہے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یعنی گیر تو دور کی بات ہے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں حیدر آباد جی آر کالونی میں ایک گھر میں موجود اور گھر میں ایک انسان بے یار و مددکار کس تکلیف میں گزر رہا ہے آئیے جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد سلیم سنی سولنگی کی ریپورٹ میں امتحان ہر انسان پر آتا ہے اور امتحان کی وجہ سے ہی جو ہے انسان جو ہے پہچانا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے یا نہیں اسی طریقے سے جہاں آرد میں موجود ہوں وہ ایک لیڈی ہے جو کہ بلکل پریشان ہے اور پریشان حال ہے اس کی دونوں ٹائلے جو ہے کسی اپریشن کے وجہ سے خراب ہو چکی ہے اور اس کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے یہاں پر ان کے پاس ایک بیٹا بھی ہے جو کہ بہت کچھ چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو ہزبینٹ تھے انہوں نے بھی وقت پر ان کا ساتھ چھوڑ دیا جبکہ ان کے والدین بھی حیات نہیں ہیں تو ان کے ضرور ہیلپ کیجئے تو لائیے ان سے جانتے ہیں جو میری ٹانگ باقی ہی خراب ہے اور بہت تکلیف میں ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا لیکن مجبوراً چلنا پڑتا ہے بچے کی خاطر رہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا سرجری کروائی تھی لیکن سرجری وہ خراب ہو گئی گینگرین ٹائپ ہو گیا ہے تو ڈاکٹر لو کہتے ہیں کہ یا تو سرجری کروائیں یا ٹانگ کروائیں اب میں یہ نہیں کر سکتی ہوں بیسے کی مجبوری ہے فائن بہت پریشان ہوں کچھ میں ٹیچنگ کرتی تھی ٹیچنگ کرتی کچھ ہاں کتھ کرکا چلا لیتا تھا لیکن اب میں کو بھی نہیں کر سکتی بچے ٹوشن پڑتے تھے وہ بھی ان کے بچوں رہے نہیں ماں وہاں نے نکال لیا ان کو کیونکہ میرے پیر میں سے سمیل آتی ہے اس وجہ سے کوئی حباس نہیں آتا تو پلیز اگر آپ کچھ میری مدد کر سکتے ہیں تو پلیز میری مدد کیجئے میں مرد دویا رہا ہوں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں میرے اب کوئی بھی نہیں ساتھ دے سکتا ماں باب نہیں میں جیوہ کالونی میں رہتی ہوں لطفہ بادنمہ موتی مزد کے پاس مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرا کرنے والا کوئی نہیں ہے میری شوہر نے چھوڑ دیا تھا طلاق ہو گئی تھی کچھ نہیں بن سکتی جس کی وجہ سے میں اس تھیلی پر آئی ہوں تو پلیز گھر کراہ پر ہے میرا ایک بیٹا ہے جس کو سکول سے نکال دیا گیا تھا کیا میں اورچہ ڈسکول میں بڑھا تھا لیکن اب میں اتنی مجبور ہوں کہ میں نہیں پڑھا سکتی بس سب کوئی بین بھائی بھی اپنے بھر میں آیا ظاہر ہے کون کس کب اٹھاتا ہے بھول ہوں گی میں بہت پریشان ہوں میری دوروں ٹانگیں کھوڑا بھے کوئی ایک نہیں جی بلکل کہا جاتا ہے کہ اگر کسی حکمران کے علاقے میں جو بھی ساتھ نائنسابی انسان کے ساتھ اس کا سببہ بار جو ہے وہاں کا حکمران ہوتا ہے تو ہماری عمران خان سے اپیل ہے اور جو سندھ کے حکمران ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ ان کی مدد صرف کرے کمران عمران انزار احمد کے ساتھ بیوروچی محمد سلیم سنی سولنگی رائل ٹی وی نیوز حیدر آباد دازل سردار محمد خان نے گزشتہ روز صدر بزار دازل کا دورہ کیا صدر میاں محبوب الہی صدر بزار دازل اور جرنل سیکرٹری صدر بزار چوہدری صدر سردار عیسیٰ خان عطا حسین مجاہد نے سردار محمد خان کا استقبال کیا اور پھونوں کے ہار بھی پہنائے گئے خواجہ محبوب الہی چوہدری صدر عمران خان دل ناصر نے بھی ان کے ہمراہ تھے اور آپ کو بتا رہے کہ سردار محمد خان لنڈ نے شہریوں سے بس کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل اپنے جیب سے خرچ کر کے آپ تمام شہریوں کا مسائل حل کریں کرنے کے لئے ہر صورت کوشش بھی کریں گے زلہ مزفرگر کی تحصیل علی پورش شہری گرمی کی شدت کم کرنے کے لئے سردائی پی رہے ہیں سردائی خاص دیسی اجزاء کے مرکب سے تیار کی جاتی ہے لوگ سردائی پینے کے لئے دور دور سے یہاں آتے ہیں مزید جانتی ہیں ہمارے نمائندے مہدی عباس ملک کی ریپورٹ میں اس وقت زلہ مزفرگر کی تحصیل علی پور میں موجود ہوں گرمی کا موسم ہو اور سردائی نہ پی جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا سردائی جسے سریعی زبان میں سردائی کہا جاتا ہے اس میں جوہاں جلاش آپ نے کہتے ہیں وہ بداپ خالی مریچ لچی اور کسکاس ہیں میرے ساتھ کے ایک شہری مجید ہے آئیے اس موالے سے ان سے بات کرتے ہیں جی کیا کہنا ہے آپ کا ذرا بتائیے کب سردائی پینے کے لئے ادھر آتے ہیں یعنی کہ اس کو پینے میں مزہ آتا ہے یہ خالد چیز ہے اور ایک نمبر چیز ہے الحمدللہ نواب شاہ کے نواہی علاقے چک نمبر تین میں گورنمنٹ وائز ایلیمنٹری سکول کی امارت تعمیر ہونے کے بزائے کھنڈرات بن چکی ہے ایک سال سے زائد کا ارسا گزرنے کے باوجود بھی سکول کا کام نہ ہو سکا ہے پھیکے دار چھے ماہ سے غائب ہے تفصیلات کے مطابق نواب شاہ کے علاقے تین چک میں بوائز ایلیمنٹری سکول کی پرانی امارت کی مرمت اور تین کمروں کی نئی امارت کے لئے پچاسی لاکھ کا بجٹ منظور ہوا ہے لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود نہ تو نئی امارت بن سکی الٹا پرانی امارت کو بھی توڑ کے چھوڑ دیا گیا ہے چھے سو سے زیادہ بچے متبادل بیلڈنگ میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے اور نہ ہی کوئی واش روم ہے دنیا کی لذیذ ترین مچھلی ٹراؤٹ کی سپلائی پورے پاکستان میں مدین طریقے سے ہوتی ہے مدین ٹراؤٹ مچھلی کا ہب بن چکا ہے سیاہ جب یہاں آتے ہیں تو شوک سے ٹراؤٹ کھاتے ہیں ریپورٹ کرے گی مہتر علی ٹراؤٹ مچھلی دنیا کی لذیذ ترین مچھلی ہے مدین ٹراؤٹ مچھلی کا ہب بن چکا ہے مدین کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں مجبن سے ٹراؤٹ مچھلی کی سپلائی ہوتی ہے مدین میں ٹراؤٹ مچھلی کی ایشیا کی سب سے بڑی ہچری بھی ہے اور اب ٹراؤٹ ایک سنت کی شکل اختیار کر چکا ہے مدین میں ٹراؤٹ پارک بھی ہے جہاں پورے پاکستان سے سیاہ یہاں آتی ہیں اور موسم اور جونوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ٹراؤٹ مچھلی بھی کھاتے ہیں بہت خوبصورت علاقہ ہیں اور اچھے لوگ ہیں تو مجھے تو بہت مدہ آئے تو میرے خیال میں لوگ اچھے ہیں علاقہ اچھے ہیں ٹراؤٹ مچھلی کہیے زائیتہ کیسا ہے زائیتہ اچھے اچھے ٹراؤٹ مچھلی کھڑی ہے آپ نے آپ کھڑی ہے تو کیسا زائیتہ ہے بہت اچھا زائیتہ ہے کیا آپ پیغام دیں گے پاکستان کے ہوا ہم پیغام دیں گے کہ ہوا بہت اچھا ہے کھانا بھی اچھا ہے لوگ بھی اچھا ہے اس کا انتظام بہت اچھا ہے یہاں سے پورے پاکستان میں ٹراؤٹ مچھلی کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور پاکستان کے ہر شہر میں اب یہ مچھلی دستیاب ہے ٹراؤٹ مچھلی دل کے مریضوں اور جوڑوں کے دردوں کے مریضوں کے لیے موفید ہے دنیا کی نظیف ترین مچھلی ٹراؤٹ جوڑ کے دل کے مریضوں کے لیے اکثیر ہے اور جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی اکثیر ہے مدین میں یہ مچھلی زیادہ تر عوام کھاتے ہیں اور سیاہ اس سے خوب لطماندوز ہوتے ہیں محمد مطر علی رائل نیوز مدین پشاور پریس کلپ کے باہر سوابی اصلاحی امن کمیٹی کے نمائندوں نے ٹک ٹو کیپ کی خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور حکومت سے مداردہ کیا کہ اس کو فوری طور پر بند کیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے نوجوان نسل میں آئے روز فہاشی بڑھتی جا رہی ہے دیکھتے ہیں پشاور سے دین محمد کی یہ ریپورٹ پشاور پریس کلپ کے باہر سوابی سے تعلق اکنے والے اصلاحی امن کمیٹی کے نمائندوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹک ٹاک کے خلاف مظاہرہ کیا اس موقع بار پشاور محلہ جنگی پریس مارکیٹ کے تاجروں نے بھی مظاہرے میں شرکت کی مظاہرین نے ٹک ٹاک پر فہاشی کے خلاف مارے بازی کی جرگہ مشہران سب اس لئے ادھر آئے ہیں کوئی سیاسی اس میں ہمارے مقصد نہیں ہے اس لئے آئے ہیں کہ ہمارے آئندہ جو نوجوان نسل ہے اس کی روایات اسلامی تحذیب وہ معاشرے سے ختم ہو رہا ہے نوجوان ٹک ٹاک ایک جو استعمال کر رہا ہے اس کی ذریعے سے بے حیائی فہاش اور یعنی تیزی بڑھ دی جا رہی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت ٹک ٹاک پر فوری پابندی لگا دے مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ پابندی اور عدالتی فیصلے کے بوجود بھی ٹک ٹاک کا بند نہ ہونا افسوس کی بات ہے آج کا یہ جو مظاہرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تردنی سوابی سے ہمارے یہ بزرگ بھائی آئے ہیں ہم اپنی بسات کے مطابق چند دو سے ان کے پاس آئیں ان کا جو ٹک ٹاک کے حوالے سے انتہائی باعث سے افسوس بات ہے کہ بھئی ایک اڈر حکومت کرتی ہے آئی کوٹ کرتا ہے اس پہ ایمپلیمنٹیشن نہیں کرتی ہے اور آج ہم تب تی دوب پہ کیوں نکلے ہیں اس بنا پہ نکلے ہیں کہ عوام تکلیف میں وہ جو ان کا ایمپلیمنٹیشن ہے وہ ہم یاد دلا رہے ہیں کہ خدارہ اس پہ عمل کرو معاشر تباہ ہو رہا ٹک ٹاک ایپ کی وجہ سے نوجوان نسل بیراروی کا شکار جس کے باعث کئی حادثات بھی رنما ہو چکے ہیں کیمیرمنٹ سید شہزاد کازمی کے ساتھ دین محمد رائل نیوز پیشاوہ میاں والی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کمر مشانی کے نواحی علاقہ منداخیل میں نامعلوم ڈاکو چوری کی نیت سے کسان کے گھر داخل ہوئے ہیں مضاہمت پر فائرنگ سے بیٹا جان بھاک ہو گیا جبکہ باپ شدید زخمی ہو گیا ہے ڈی پیو میاں والی پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی ہے میاں والی تھانا کمر مشانی کی حدود میں رات گئے اندھیرے میں نامعلوم ڈاکو گلام شبیر نامی کسان کے گھر میں داخل ہو گئے ڈاکو کے گھر میں داخل ہونے پر اہل خانہ کی اچانک آنکھ کھل گئی اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا جس پر نامعلوم ڈاکو نے گھر میں اندہ دھون فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں شبیر موقع پر جان بھاک ہو گیا جبکہ اس کا باپ شدید زخمی ہو گیا ہے واقعی اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ایک ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا ڈی پیو میہ والی مستنصر فیروز پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ گئے ہیں اور مزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے زخمی باپ کو اسپتال جبکہ گرفتار ہونے والے ڈاکو کو نامنون مقام پر منتقل کر دیا گیا پاک سرزمین پارٹی کے سبائی صدر امتیاز اصد تنولی نے وقت کے ساتھ آدم خیل کا دھورہ کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں فرحان بنگش کس ریپورٹ میں امتیاز اصد تنولی کی گاؤں شرقی میں کارنل میٹنگ سے خطاب کیا اور وہاں کے عوام کو یقین دہانی کرائی کہ پاک سرزمین پارٹی کی قیدت اور تمام ورکرز یہاں کے عوام کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھتی ہیں پارٹی چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور پارٹی صدر انیس قائم خانی کا منشور لے کر در آدم خیل آیا ہوں انشاءاللہ مستقبل قریب میں پاک سرزمین پارٹی جس کے کوہارٹ کی سب سے بڑی پارٹی ہمارے فارٹہ انزمام کا بات کرتے ہیں کہ ہم انزمام نہیں مانتے ہیں پہلے سے بولتے ہیں ابھی بولتا ہوں کہ انزمام ہم نہیں مانتے ہیں ہمارے دیکھونا کتنا بڑا علاقہ ہے ایک رو پچاس لاکھ عبادی ہے ہمارا ایک رو پچاس لاکھ پارٹہ کی آپ انزمام ہمیں صوبہ چاہیے صوبہ نہیں دیتے تو ہمارے پرانے حالت پر چھوڑے یہ ٹھیک ہے ہمارے جرگہ سسٹم ہے وہ اچھا چلتے ہیں کوئی پارٹی آ جائے آ جائے ہم یہ بات کرے گا اور بات نہیں کرے گا ہم تو قبائلی ہے دیکھونا اس دفعہ بھی ہم نے چودہ آزار سا باسا آزار لیا ہے کیونکہ آپ ہمارے کا جو پانچ اقوام ہے پانچ اقوام ہے مجھے وڑ دیا ہے چودہ پانچ ازار لیڈ ہمارا کسر جمال پر تا ہے پی ٹی ای پر آٹھ ازار مولانا مکتی محمد پر تا ہے لیکن جو ہوگے ہوگے بس ٹھیک ہے مولانا صاحب کو بنائنے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ خدمت کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں جس طرح سنگھ مصطفیٰ کمال صاحب جو اس کا جو پارٹی آئے ہے ہم پارٹی بنا رہے ہیں اس نے بہت کام کیا ہے لیکن اس طرح ہم نے بھی کام کیا ہے قبائل علاقہ میں قبائل علاقہ انشاءاللہ کریں گے اور بھی کریں گے ہم کسی پارٹی میں نہیں جاتا ہم آزاد علاقشن لڑیں گے پاک سرزمیر پارٹی ایکس فارٹا کی عوام کی آوازوں کو ایوانوں تک پہنچائیں گی تقریب سے خیال محمد افریدی سابق ایم این اے ملک حاجباز گول افریدی ملک اکبر خان افریدی اور ارگنائزر سید امین افریدی نے خیطاب کیا یہ لوگ جو آئے ہیں پارٹا کی اصاف سے ہم لوگ انہوں نے اس کے اقبال کیا اور ہم لوگ بہت خوش ہوا بہت حد سے زیادہ خوش ہوئے کیوں؟ کہ اس سے پہلے جو ایم این اے ہیں جو بھی گزرے ہیں اس علاقے کو ترس سمجھ کے رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے ہم لوگوں نے پی اس پی کو بولایا اور امچاز صاحب کا بولایا ہم لوگ ملے تھے کہ آپ آپ ہی آؤ ان لوگوں سے ہونے والا نہیں ہیں اور یہ آئے اور حاجباز گول بھی آگئے ہیں ہم لوگ اس کی بھی خوش شکر گزار رہے ہیں اور اس صاحب کی بھی خوش شکر گزار رہے ہیں اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ پارٹا کی صاحب سے جو ہے نا جو منشور پارٹا کہنا وہ ان لوگ کوئی ہے یہ لوگ بھی ہمارا ہیلپ کریں گے کاراچی سے لے کر خیبر تک چورکہ نے امتیاز اسد تنولی کے پر پورتاون کا یقین دلایا اور اہد کیا کہ اب دسٹے کوہارٹ میں صرف پی ایس پی کا پرچم لہرائے جائے گا امتیاز اسد تنولی نے وہاں کے پارٹی ورسکرز کو آنے والی بلدیاتی انتخابات کے تیاری کرنے کی ہدایت کی اور پارٹی منشور گھر گھر تک مہنچانے کی تلقیم کی کیمرہ ڈیم کے ساتھ فاران عمد بنگا شرائل نیوز کوہارٹ جوہی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں دادو زلہ میں بڑتی بد امنی پر پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام ہے شہریوں سیبل سوسائٹی سیاسی سماجی مذہبی رہنماؤں کا جوہی دادو انڈس ہائی وے پر ایس ایس پی دادو کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے جوہی مظاہرین سردار امداد خان لگاری امین رئیس لالبخش لگاری پچل خان رودنانی ہنیف لگاری گلام قاتر لگاری مظر خان رودنانی دیگر کی قیادت میں سیکنوں افراد احتجاجی جلوس نکال کر ناکہ چونک پر دھرنا دیا گیا مظاہرین نے دادو کے دکانتار سیور سوسائٹی تاجروں کے ساتھ بدھ کو دادو شہر میں شٹر بند ہرتال کا اعلان کر دیا ہے مظاہرین جوہی اٹھائیس نیون کو زلہ بھر کے ہزاروں شہریوں سیاسی سماجی سیور سوسائٹی کے جانب سے سابق زلہ انعظم دادو کی قیادت میں ایس ایس پی دادو دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنے کا اعلان کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب آفیس پر محترمہ بینزیر بھوٹو کی اٹھ سر تنوی سارگیرہ کے موقع پر کیک کٹنگ کی تقریب کی گئی ہے لاہور میں کی گئی ہے تقریب اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اتی کھوکر سے سینٹر پنجاب بینزیر بھوٹو کی یاد میں اٹھ سارگیرہ کا کہہ کٹا جارہا ہے اسی حوالے سے مزید ہم بات کریں گے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن شہیر بینزیر بھوٹو صاحبہ کی سارگیرہ کے موقع پر یہ پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کی پیپلز پارٹی کے کارکوروں کے لیے لیڈروں کے لیے آج کا دن ہے خوشی کا دن ہے اس دن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہلی مسلم خاتون وزیر آزم پاکستان بنی اور محترمان شہیر بینزیر بھوٹو ظرفکار علی بھوٹو شہیر کے مشن کو لے کے آگے چلیے ہم اپنی قائد کو بینزیر بھوٹو صاحبہ کو آج ان کے جرم دن پر ان کو مبارباد پیش کرتے ہیں ان کی اسٹیگل کو جدو جہد کو محترمان شہیر بھوٹو کی سانٹر پنجاب میں سالگرہ پر اور ہر سوپے میں ہر جگہ پر دیلی کیک کھڑے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم بینزیر کو بھوٹو کے لیے اپنے جاری رکھے ہیں بھوٹو بھوٹو صاحبہ کیا جنب دن تھا آج ان کا وہ اتنی بڑی ریڈر تھی اور میں بیسکلی یو ایس اے سے آئے ہوں اور محترمان بینزیر بھوٹو صاحبہ کی جو آخری پریس خانفہ سٹی میرے گھرکی تھی اور میں پاکستان پیپلس پارٹی کا جسے کہیں نا محترمان بینزیر بھوٹو صاحبہ کی جو آخری پریس خانفہ سٹی میرے گھرکی تھی اور میں پاکستان پیپلس پارٹی کا جسے کہیں نا جماندنوں ورکر میں پاکستان پیپلس پارٹی میں ہوں اور ابھی تک کام کر رہا ہوں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے نائب سرڈال پنجاب کے اسلام گین صاحب نے بتایا جیسا کہ دنیا بھر میں حجرہ آج کے دن پر محترمان بینزیر بھوٹو شہید کی یاد میں کیک کٹا جاتا ہے اور اسی طرح محترمان بینزیر بھوٹو ہر ایک پیپلس پارٹی کے کارکون کے دنوں میں زندہ رہے گی جی کیمرمنٹین کے ساتھ اپیر کوکھا رائنیوٹ لاہور قصور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں شہر اور گردونوہ میں ایک آوارہ کتوں کا راج ہے باپ اور تین بچوں کو کاٹ کر شدید زخمی کر دیا ہے آوارہ کتوں کے لوگوں کو کاٹنے کے متعدد واقعات پر عوامی سماجی حلقوں کی جانب سے ان کو تلف کرنے کے مطالب بارہاں نشان دہی کہ باوجود کوئی موثر کاروائی نہیں کی گئی قصور علاوات روڈ میر کوٹ نہر کے قریب آوارہ کتوں نے چار موٹر سائیکل پر سوار فیملی کو دبوچ لیا اور کاٹ کر شدید زخمی کر دیا گیا زخمیوں میں پینتالیس سالہ والد عمران پانچ سالہ بیٹی سوبیا تین سالہ بیٹا عمر اور چار سالہ بیٹا صفیان شامل ہے یہ فیملی لاہور سے دیپار پر جا رہی تھی متاثرہ فیملی کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو ڈبل منڈ ڈبل ٹو نے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے خوف کے مارے شہریوں نے ڈی سی کسور آسیا گل اور اسسسٹنٹ کمیشنر چونیہ ریزوان الحق سے نوٹس لینے اور عوارہ کتوں کو اطلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ رویل نیوز کے سٹوڈیو سے فلوک اتنا ہی دیکھتے رہیے رویل نیوز